امام سجاد فرماتے ہیں کہ مجھے میری پھپی حضرت زینب نے بتایا کہ اللہ نے اس امت کے لیے کچھ لوگوں سے وعدہ لے رکھا ہے جن کو اس امت کے فیرون نہیں جانتے لیکن یہ لوگ اہلِ اسمان میں مشہور معروف ہیں یہ لوگ ان بکھرے ہوئے ازا اور زخموں سے چور جسموں کو اکٹھا کر کے دفن کریں گے اور اس کربلا میں آپ کے بابا امام حسین کی قبر کی ایسی علامت نصب کریں گے کہ جس کا اثر کبھی نہ مٹے گا اور نہ اس کی صورت زمانے کے گزرنے سے مہو ہوگی اور کافر سلاتین اور زلیل پشت لوگ اس کو جتنا زیادہ مٹانے اور مہو کرنے کی کوشش کریں گے یہ اتنا زیادہ ظاہر ہوگا اور رفعت بلندی اختیار کرے گا حضرت عباس نے فرمایا اگر تمہیں میری شجاعت دیکھنا ہے تو آ جاؤ آقا حسین سے مجھے جہاد کی اجازت دلا دو خدا کی قسم اگر کل صبح سرج کی کرنے پھوٹنے سے پہلے کوفہ کے دار اللہ مارا پر حسینی پرچم نہ لہرا دوں تو مجھے علی کا بیٹا نہ کہنا امام حسین کو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نے شہید کیا امام حسین کا پہلا قاتل محمد بن اشعاس اشعاس بن قیس کندی کا بیٹا مسلمانوں کا پہلا خلیفہ کا سگا بھانجا اس نے امام حسین کو داڑی سے پکڑ کر پہلا تماشا مارا دوسرا قاتل سنان بن انس انس بن نکی صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا یہ وہ معلوم ہے جس نے مولا حسین کو نیزہ مارا تھا تیسرا قاتل عمر بن سعد سعد بن ابی وقاس صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا یہ وہ معلوم ہے جس نے کربلا میں حسین کی طرف پہلا تیر چلایا تھا تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین بادشاہ نے نو دفعہ مقتل محمد علی اکبر کو اٹھایا اور نو دفعہ رکھا اور آخری دفعہ کے بعد کان کے ساتھ موں لگا کر کہا اکبر تیرا بابا بڑا ہو گیا جبرائیل علیہ السلام کی فریاد سید الشہدہ کی شادت کے بعد آنے والے لشکر گھا میں ظاہر ہوا اور جو قتل حسین پر نالا اور فریاد کر رہا تھا لوگوں نے اس سے اس عمل سے منع کیا تو اس نے جواب دیا کہ کیسے فریاد نہ کروں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کھڑے کبھی زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کبھی تم لوگوں کی طرف مجھے خوف ہے کہ اگر انہوں نے بددعا کر دی تو روح زمین کے سب لوگ حلاق ہو جائیں گے یہ سن کر فوج میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ پاغل شخص ہے اس وقت کچھ توبہ کرنے والوں نے کہا کہ یہ ہم نے کیا کیا ہم نے سمیہ کے بیٹے کے لیے جو نا نے جنت کے سردار کو قتل کر دیا روی کا بیان ہے کہ میں نے امام صادق سے پوچھا کہ وہ نالا فریاد کرنے والا کون تھا آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ کون ہو سکتا ہے حضرت وحب کو شہید کرنے کے بعد جزیزیوں نے آپ کا سر خیموں کی طرف پھینک دیا اور کہتے تھے وحب کی ماں تمہارا بیٹا ہم نے قتل کیا اب اس کے غم میں رو جناب وحب کی والدہ نے سر اٹھایا اور واپس جزیزیوں کی طرف پلٹ دیا اور فرمایا ہم نے اپنا بیٹا سجدہ کے بیٹے پر صدقہ کر دیا ہم صدقہ واپس نہیں لیتے شہزادی سخینہ چار سال کی ہو گئی تھی لیکن کبھی بھی گھر والوں نے پیدل نہیں چلنے دیا کبھی حسین کی گود میں کبھی عباس کی گود میں کبھی بھائیوں کی گود میں کبھی ماں کی گود میں کبھی زینب قلصوم کی گود میں نہیں معلوم یہ معصومہ کربلا کے بعد کیسے پیدل چلی پیدل چلنا تو سمجھ میں آ سکتا ہے لیکن جب بچی چلتے ہوئے اونٹ سے گری تو شمر لائن نے اکیلی بچی کو اونٹ پر رسی سے اس طرح بان دیا کہ بچی دوبارہ نہ گر سکے جب شام پہنچی تو سعیدہ سخینہ کا بدن ہاتھ سے لے کر پہنچ تک زخمی ہو چکا تھا اور موسیقی